اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میں دیکھئے رسنگمت سے میں ہوں گیا نوشین ملتانی چینل پر ماما پاپا کی پریوں کیسی ہو تو جناب ہم آج چکی ہیں سبہ سبہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے ویڈیو میری سوری آج سیدارہ کبھی ولوگ نہیں آیا تھا تو میں نے بنایا بھی نہیں تھا اور میں سو گئی تھی پھر سکون ہو کے سو گئی تھی میں نے کہا لگتا واقعی نیٹ نہیں ہے میں اگر زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بابا میرا بیٹا جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتی بہت کچھ نصیب ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے سر پر باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ان کو بتاتے ہیں ان کو دنیا کا چہرہ دکھاتے ہیں اور وہ ان کو سمجھاتے ہیں بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو حوصلہ بھی دے تو تو خیر انمول باتیں جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑتے ہیں جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گیر لیتی ہیں اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے اچھا یہ تو حقیقت ہے کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی کل نہیں پرسوں بات میں نے کی تھی پلوشہ کا میں دیکھ رہی تھی ویڈیو جب میں نے وہ کیسز حوالے کے بارے میں ویڈیو ایک بنائی ہے شبانہ جی اور ستارہ کیسز کے حوالے سے تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ میری ٹرولنگ زیادہ تر اس لیے ہوتی ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں تیار ہوتی ہوں پلوشہ کک جو ہے وہ کہہ رہی تھی تو انہوں نے کہا دیکھیں جب جمالی تھی تو ہم مطلب شادی ہو کے آئی پھر بچے ہونا شروع ہو گئے ہم ادھر ویزی ہو گئے پھر اب جب بچوں کی شادیاں شروع ہو گئی ہیں اب ہم اپنے لئے تیار ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لوگ قبر میٹھ آنگیاں اس طرح تیار ہوتی ہیں یہ عورتیں تو بھائی ہمیں فرصد ہی ابھی ملی ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی اپنا خیال رکھنے کی تو باقی دو بیماریاں واقعی گھیر لیتی ہیں اور اس کے بعد جب ہم بلکل جب سمجھ آتی ہے زندگی کی جینے کی سمجھ آتی ہے اس طرح موت آ گھیرتی ہے تو اس سے پہلے ہی میرا حال سے ہمیں نا چیزوں کو در گزر کر کے نا آگے سے آگے آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے پیچھے الٹ کے جھٹکے یا دوسروں کی باتوں سے ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے میں کوشش کرتی ہوں میں نہیں ہوتی میں ہاں وقتی طور پر مجھے ضرور دکھ لگتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن میں ان چیزوں کو سر پر ثوار نہیں کرتی میں کسی کی جانی دشمن نہیں بن جاتی میرے میں ایک نیچر ہے یہ بہت خوبی ہے میرے خالصے میرے میں کیونکہ بہت بڑی بات ہے در گزر کرنا بولنے میں دو منٹ لگتے ہیں دو سیکنڈ لگتے ہیں لیکن جس کے اوپر بیدھ رہی ہوتی ہے لیکن شکر ہے اللہ نے میرا دل بدلا اور میرا دل اور بھی بدلنا چاہیے اور مجھے لوگوں کی بلکل پرواہ نہیں ہونی چاہیے جو جیسا بولتا ہے بولے لیکن ہاں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ میں آپ غرور میں آ جائیں غرور میں بھی نہ آئیں تکبر میں نہ آئیں آجازی میں آئیں آجازی بہت زبردست چیز ہے آجازی یہاں پہ رینو اور انکا سسٹر ہیں انہوں نے کل مجھے کومنٹ کیا تھا انہوں نے کہا نوشین اسلام آباد راول پنڈی میں لاکٹون لگا ہوا ہے بارہ سے سولہ اکتوبر تک اس لئے سب کچھ بند ہے ہو سکتا ہے نیٹ بھی بند ہو اس لئے ولوگ نہیں آ رہے ایک تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اسلام آباد میں ان چیزوں کا بہت زیادہ رول ہے مسئلہ ہے اچھا میں جب وہاں پہ تھی ہم تو اڈیارا والی سائٹ پہ ہمیں تھوڑا سا لگتا تھا اس سائٹ پہ بھی اور پھر ہم دوسری جگہ شیفٹ ہوئے تو وہاں بھی جنبر وغیرہ اور اس طرح سے چیزیں تھی تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا میں اس طرح بھی ولوگ بناتی ہوتی تھی تو بڑا پرابلم ہوتا تھا نیٹ کے لئے بہت ایشو ہوتا تھا خیر میں تو پھر مرضی سے ہی نیٹ وغیرہ یوز کرتی تھی لیکن اسلام آباد میں ہاں نیٹ ایشو بہت زیادہ رہتا ہے بہت زیادہ رہتا ہے سننے والا بھی کال کال کے لئے بھی آپ کو بہت پرابلم ہوتی ہے لیکن خیر بابر کا ولوگ آیا ہے بابر نے بھی یہی بتایا ہے کہ سوشل میڈیا آف رہے گا ہمارے ولوگ تین یہ مطلب دو تین دن شاید نہ آئیں شاید آ سکیں شاید نہ آ سکیں بہت زیادہ مسئلہ ہے اچھا زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں وی پی اینڈ یوز کر لیں اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں وی پی اینڈ یوز کرتے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے ہیں بھئی وی پی اینڈ یوز کرنے سے سوش سمجھ کے کریں ورنہ پورا ڈاٹا جو ہے وہ آپ کا چوری ہو جاتا ہے یہ بھی میرے سننے میں آ رہا ہے اس پہ بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھیں تو احتیاط بہتر ہے احتیاط کریں تو خیر دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے وہاں پہ اب جروس وغیرہ ہے یا وہاں پہ چل کہہ رہا ہے یہ ابھی ہمیں میں خبریں وغیرہ نہیں دیکھ رہی میں نے نیوز نہیں دیکھیں اس لئے مجھے اس کا زیادہ اندازہ نہیں ہے بابر کا کہنا تھا ورڈ سب بغیرہ تو چل رہے ہیں لیکن ہمارا یوٹیوب سوشل میڈیا جو ہے وہ بلکل بند ہے آف ہے اب وہ نہیں چل رہا تو اس لئے شاید ستارہ کا بھی ولاغ نہیں آئے گا شاید آب ہی جائے کوئی جگاڑ بغیرہ لگائیں جیسے بابر نے لگایا ہے اس کا ولاغ آ گیا ہے آج کل ویسے بھی بابر کے بھی ولاغ لیٹ آ رہے ہیں سردی ہے سردی کی وجہ سے جب تیمپریچر چینج ہوتا ہے تو پھر سونے اٹھنے کی آپ کی روٹین بھی تھوڑا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے میرے ساتھ تو سیم یہ چیز ہو رہی ہے تو باقی آج ولاغ ان کے بھی لیٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ولاغ بناتے رہیں گے ریکارڈنگ ہم کرتے رہیں گے چھوڑیں گے نہیں ریسٹ کر کے نہیں بیٹھیں گے لیکن ولاغ ملیں گے دیر سے شاید ملیں ہم جو ہے ولاغ نہیں چھوڑیں گے اب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا کیا ارادہ ہے کیا تین چار تین واقعی بند رہے گا مطلب اگر بند رہے گا تو بہت بڑا نقصان ہے لوگوں کا خالی ولاغ نہیں ولاغ سے ہٹ کے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بزنس چلتے ہیں جن کے کام ہیں نہ جانے اب کیا چل رہا ہے وہاں پہ کیا نہیں چل رہا ہماری اچھی ساری دعائیں ہیں سب کے لئے زیادہ سی باتیں سب لوگوں کا روزگار بھی جوڑا ہے اور اندر سے کیا کہانی چل رہی ہے اس کا بھی اب دیکھتے ہیں مطلب کیا سسٹم ہے زیادہ تر وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو رستے بند ہوتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی جو ہے پارٹی کے کارکران ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں پکڑ دکڑ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے جیسے کہ رکی کی وائف اور رکی وغیرہ غائب رہے ہیں اتنے دن اور پھر جو ہے ان کے لئے کافی ساری نیوز چلتی رہی ہے کہ وہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے تو اس حوالے سے جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جا رہی ہے اور کوئی پسٹل وغیرہ دیکھا ہے ان کی وائف کے گود میں تو وہ تھوڑا اشارہ غلط جا رہا تھا اس حوالے سے فورم سے جو ہے ان پر کاروائی کی گئی خیر اب رکی کا بھی کمیونٹی لگی ہوئی تھی وہ دو دن سے باہر آ چکے ہیں اور انہوں نے کہا پوری ڈیٹیل آ کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اصل کہانی ہوئی کیا تھی ہمارے ساتھ تو خیر مظاہر وغیرہ کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا سنسیبل طریقے سے کریں یہ دکھا دکھو کہ اس طرح وغیرہ اس طرح سے بات خراب ہو جاتی ہے اس سے تو سنسیبل طریقے سے بھی مظاہر وغیرہ ہم کر سکتے اگر اپنی بات کوئی رکھنی ہے تو خیر یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی بہت زیادہ لائمیں بغیرہ چل رہی ہیں بہت زیادہ وائس سے نکلی جا رہی ہیں کچھ پرانی ہیں کچھ تھوڑی سی نیو بھی ہیں اس حوالے سے یہ وائسیں چل رہی ہیں سرکولیٹ کر رہی ہیں دیکھیں میری باس نے اگر جس چیز میں کسی عورتوں کی زلانت ہو یا بچوں کی تو ان چیزوں کو تھوڑا سا میرے خال سے اوائیڈ کرنا چاہیے ان کو سائیڈ کر دینا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں چند ویوز کے لیے یا چند مطلب تھوڑا سا غصے کے لیے ہی چلو سائیڈ ویوز کو چلو سائیڈ پر کر لیتے ہیں غصے کی خاطر کے غصہ نکالنے کے لیے جو ہے یہ چیزیں اگر ہم نکالیں تو یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ہمیں میرے خال سے بہت زبردست ٹاپکس پر سوڑ دے یار اب یہ ٹاپک پرانا ہو گیا اب یہ مدہ پرانا ہو گیا اب یہ دوبارہ اس بات کو اٹھایا جا رہا تھا دیکھیں ملتانی کی لائیو میں جو ہے آئیشہ اکرام آئی تھی آئیشہ اکرام آئی تھی تو دیکھیں آئیشہ اکرام آئی تھی تو میں نے اسی ٹائم بلوک کر دیا تھا جب وہ بول رہی تھی میرے پاس وہ پروف کے طور پر میں نے ایک الگ سے جب سلمہ اپنی لائیو میں بیٹھ کے میرے پر بلیم لگا رہی تھی کہ انوشین انوشین کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس مطلب وہ میرے شو بیس کو لے کے ہی وہ ٹرول کرنا چاہ رہے تھے تو میری جتی نونی پرواب میں نے اگر شو بیس میں کام کیا تھا تو پیسے لیے تھے اور پوری دنیا کر رہے آپ تو پیسے لیے بغیر ہی لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی عورتیں آپ لوگ یوٹیوب بھی اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے جنیک پروین لوگ بنتے ہیں ان کے بھی ٹھومکوں کی آپ لوگوں کو فوٹو پکچنیں اور گانش آنے مل جائیں گے خیر ہم تو اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کے لیے میں کرتی تھی میرا تو کوئی سہارا ولی وارس بھی نہیں تھا میں بغیر ولی کے تھی اکیلی تھی تو میں شکر گزار ہوں اللہ پاکی کہ میرے ساتھ صرف اللہ تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس ٹائم سنبھالا یہ بہت بڑی بات ہوتی اور وہ بھی چودہ پندرہ سولہ سال کی ایج جو ہوتی ہے یہ بہت سینسٹیو ایج ہوتی ہے اس میں آپ بہت گندے طریقے سے پھن سکتے ہیں تو اپنے آپ کو میرے سنبھالا یہ میرے لیے بہت گڑ لگ ہے بہت بہت زبردست ہے میں اپنے آپ کو کریڈٹس دیتی ہوں میں نے اپنی تربیت اچھی کی ہے بٹکی نہیں ہوں کیونکہ آپ آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس شہرہ تو آ جاتی ہے آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تو آپ بڑے چھچورے سے ہو جاتے ہیں تو خیر میں نے اپنی اچھی تربیت کی اور اللہ میرے ساتھ تھا وہ امید تھی کہ میں نے بڑے سنسیبل طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلی بڑے طریقے سے میں جو ہے اس سے نہیں بلی ہوتی تو وہ بیٹھ کے اپنی لائیو میں بول رہی تھی کہ دیکھیں فلان کو ایسے بٹھایا میں نے سنائے اچھا سنی سنائی بات پہ نا آپ کبھی بھی رییکٹر نہ کیا کریں جب تک پروف نہ ہوں چیزیں نہ ہوں سنی سنائی کہ فلانے نے یہ بول دیا فلانے نے یہ کر دیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس دن جب انہوں نے سنی سنائی بات پہ جو ہے سلمہ نے رییکٹ کیا تھا اور کہا تھا ایشہ اکرام شاید اس کی لائیو میں آئی تھی تو میں نے وہ کلپ لیا اپنی لائیو کا چار گھنٹے کی لائیو تھی ہماری بڑی لمبی لائیویں چلتی ہوتی تھی یہ مدہ جب آیا ہوا تھا تو میں نے وہ کلپ ڈھونڈا ڈھونڈ کے اس کو ویڈیو اس کی ڈالی اپنے اسی رییکشن چینل پہ اب آئی تینک شاید وہ پرائیویٹ ہو کیونکہ وہ اس میں تھوڑے سے الفاظ اس نے ایسے بولے تھے کسی کی بھی بہن بیٹی کے لیے اگر بولے جائیں گے جب میں نہیں بولتی تو کسی کو بھی نہیں بولنے دوں گی سیدھی سی بات ہے اس لیے لوگ میرے سے نراز ہوتے تھے کہ یہ ہمیں اتار دیتی تھی وہاں سے اپنے پینل سے تو بھائی مجھے نہیں اچھا لگتا ایک سائیڈ پہ تو ہو رہے ستارہ کے اوپر اس کے بچوں کے اوپر بہت گند گھولا جا رہا ہے میں بھی یہاں پہ بیٹھ کے اگر ان کی بیٹیوں کو برا بلا کہلواؤں گی تو میرے لیے یہ بہت بیٹھ بات ہے کہ میں آپ ایک بندے کو کپڑے ڈھکنے کے لیے دوسرے کے اتار کے پھینک دوں تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی تو اس لیے میں نے وہ کلیپ لگایا ان کو ٹیگ کیا ان کو بتایا کہ بھائی ہیلو ہیلو اس ٹرمپیک پہ لڑائی چل رہی تھی تو میں نے کہا یہ دیکھیں آئیشہ اکرام آئی ہے اس نے بات شروع کیا ہم نے تھوڑی سی سنیا اور فوراں جو ہے میرے پینل پہ تو ہزاروں لوگ آتے تھے جب میں نے سنا تھا یہ اس طرح سے بات کر رہی ہوں میں نے ورن اسے ڈراب کیا اور میں نے کہا میں آپ کو بلوک کر رہی ہوں آپ نے ایک عورت کے کپڑے اتارنے کے لیے دوسری عورت کے مطلب ایک عورت کو پہنانے کے لیے دوسری عورت کے بھی نہیں اتارنے چاہیے ایک سنسیبل طریقے سے آپ بات کریں تو وہ میں نے اس کو اتار دیا وہاں سے بھگا دیا وہ نراز بھی ہوئی تھی میرے سے میرا کبھی اس سے کوئی پرسنل رابطہ نہیں ہے نہ کبھی میرا تھا معاملات اللہ کہ اب ختم ہو چکے ہیں میں بول سکتی ہوں اگر میں نے ایسا کیا ہوتا میں اس پلان یہاں پہ بولا جارہا تھا پلان کے مطابق آئیے تو نہیں بھائی میرا کوئی ان سے پلان نہیں ہے میری زندگی میں اس بندی سے آج تک بات نہیں ہوئی ہاں اگر ہوتی بھی سہی تو میں آج یہاں پہ بیٹھ کے لازمی کہتی کہ ستارہ کی سپورٹ میں ہم نے ایسا پلان کیا تھا میں بول سکتی تھی لیکن نہیں جب نہیں ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں اس لیے بھائی میرے پہ اس طرح کے الزمات نہ لگائے جائیں کہ میں نے ایشہ اکرام کو بٹھا کے کہانیاں سٹوریاں گھڑوائیں تو اڈا کتا کتا کہنتے ہیں سڑا کتا کتا تو اڈا کتا ان کے پینل پہ تو میری دھجیاں اڑائی گئی میری کیا ایک اور بندہ آ کے بھی گندے والے ٹیگ کسی اور بندے کو تھرڈ پارٹی کو لگا گیا مطلب مسجدارہ سے ہٹ کے بات کہہ رہی ہوں تو آپ لوگ بیوشی کی دعا پی کے بیٹے ہوتے تھے آپ لوگوں کی ہاں گندی گالیاں دی گئی ہمارے ہاں تو ڈیویٹ ہوتی تھی سوال جواب چینل بنایا انہوں نے کہا آپ اگر نہیں بولنے دیتی تو ہمیں اجازت دیں ہم اپنے پینل بنا کے اس پہ سوال جواب کریں گے ہم لوگوں کو شدید غصہ ہے تو پھر انہوں نے اپنے پینل پہ بلایا اور میری پبلک جو بیٹھی تھی یہاں سے ان کو بھی مطلب میں نے بھی خود کہہ دیا میں نے کہا آپ لوگوں نہیں سننا ہے آپ جائیں سنیں میں نہیں سنوں گی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا شاید تھوڑی بہتی تعلیم تھی میرے کام آگئی جو تھوڑا بطا میں نے پڑھا تھا اگر شاید مجھے اکل بھی تھوڑی سی آگئی دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے وہی پرانی باتیں گسیڑ پسیڑ کے مدے ڈالے جا رہے اور ہو سکتا ہے میرے پہ بھی یہ بہت بڑا بلیم آ جاتا لیکن بھائی میرے پاس بڑا بڑا بکادہ طور پر وہ کلپ ہے وہ ویڈیو ہے میں نے وہ دو تین منٹ کی یا دو منٹ کی ہے شاید وہ میں نے کلپ لے لیا تھا اور میں نے سب کو بتایا تھا میرے پہ آپ لوگ بلیم نہ لگائیں ملتانی نے ایسا کیا ملتانی نے ایسا کیا میں ان چیزوں میں نہیں پڑی تھی ذاتیات پہ نہیں گئی میں کبھی بھی ذاتیات پہ نہیں گئی شروع سے نہیں گئی یہ نہیں کہ ابھی میں جو ہے ذاتیات پہ نہیں جاتی یا ابھی میں بڑی سنسپا لوگ انہوں ہی نہیں پہلے بھی ایسے ہی تھا میں آج بات نہیں کرنے دیتی تھی کسی کے کردار پہ ویسے آئیں ویسے آئیں میں کہتیو چھ گھنٹے بیٹھ کے بولے ڈیبیٹ کرے لڑے کہ تم یہ گلت کر رہے ہو اور تم نے یہ گلت کیا اور کیا انہوں نے انہوں نے کیا اپنی ماں بہن بیٹیوں کی دھجیاں اڑوائیں وڈی باتی نے آج دیکھیں وہ سمیٹے نہیں جا رہے رائتے وہ رائتے اتنے پھیل چکے ہیں وہ سمیٹے نہیں جا رہے سب لوگ ذاتیات پہ جا رہے سب سب کی سب کی چیزیں دعو پہ لگ رہی ہیں تو یہ وڈی کا کسہور ہے وڈی باتی کاش سمیٹ لیتی رائی تھا لیکن انہوں نے نہیں سمیٹ کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا آج ان کی والدہ کو گالیاں پڑھتی ہیں والد کو گالیاں پڑھتی ہیں بہن کو گالیاں پڑھتی ہیں ان کی فیبلی کو گالیاں پڑھتی ہیں اس کو پڑھتی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کی بہن کا پہلے بھی چینل چل رہا تھا آپ لوگ نہیں گرا سکتے بلکہ آپ بھی اس سے زیادہ لیول پہ گئی کھڑی ہوتی کیونکہ دوسرے نمبر پہ لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو گئے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بے وقوفی ہے ان کے جتنے بھی رشتے دار آرہے ہیں وہ پچھلے دنوں ان کا پھر ایک رشتے دار آرہے بیٹھا تھا وہ دور پر ایک رشتے دار ہے تو وہ بیٹھ بتاتے رہتے ایک تو ان کی یہ سمجھ نہیں آتی کسی بھی ایرے گئرے نہ ان کی بات ہوتی ہے پوری سٹوری سناتے آتی آپ کو بتاؤ اس کی پردہ دیا تھی پردہ باجی کی وجہ سے ہو رہے اگر یہ ایسا نہ کرتی نہ اور سوری کر جاتی آپ کے غصہ اگر تھا بھی صحیح آپ اپنی بہن کے گھر جاتی یہ میں نے بولا تھا جاؤ لڑو مرو کمرہ بند کر لڑو کشتیاں لڑو لیکن یہ کسی کے ہاتھ میں گریبان اس کا پکڑا کہ خود سائیڈ پہ ہو گئی آپ اور لوگ بیٹھ کے گریبان گسیٹ تھے خیر وہ مضبوط بندی ہے ستارہ اور اپنے کام رکھ رہی آگے بڑھ رہی اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور باقی میں اتنا کہوں گی کہ چھوڑ دینی چاہی بس کریں بس ایسے زبردست پینل بنائیں ذاتیات بھی نہ جائے اور تیری تھے فلانی تھے کنجری ہے تو کتی کر کے بلا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ذاتیات پہ جا رہے ہوتے ہیں ایسے پینل بنائیں کہ لوگ سب آئیں جائیں مل جلدے بیٹھیں ری بیٹ کریں نہیں کرتا بھئی یہاں رہے ہوتے دوسرے کے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ آپ لوگوں کے لیے نقصان ہے اور لوگ تنگ آکے بھاگ جاتے ہیں تو خیر بھائی میں نے اس بندی کو نہیں بلایا تھا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں میری لائیو میں دفعہ ستارہ آئی تھی تو اس نے ترلے کیے تھے بندی نے کہ کوئی بات موزے نہیں نکال ہوں بھائی ویسے ہی میری لائیو میں آئی تھی لیکن ہاموش بیٹی رہی تھی وہاں پہ بھی بات نہیں کرنے دی تھی اس کے بعد وہ معاملہ تھنڈا ہو گیا تھی جب وہ آئی تھی اور الزمات لگانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہاں پہ میں نے اسے اتار لیا تھا بہا بڑی میربانی آپ کی اوکے اللہ حافظ بائی 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 ہم نے کی کاؤٹ کر کے بین کر دیا تھا پھر وہ دوسری آئی ڈی سے آئی تھی میں نے وہ بھی نہیں لیا تھا میں نے ان کو کہہ دیا تھا سوری میں آپ کو کبھی بھی نہیں لوں گی تو خیر یہاں پہ مجھے اجازت دیں بھئی نیٹ دعا کریں وہاں پہ نیٹ آ جائے بہت سارے لوگوں کے کاروبار ہیں بہت سارے لوگوں کے بزنس ہیں جو کے آن لائن چلتے ہیں جو ولوگر ہیں وہ ولوگ بناتے ہیں تو کافی مسئلے ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا نیٹ کل کھلتا آج کھلتا پرسوں کھلتا جیسے بھی کھلتا تو ہمیں شاید ستارہ کا ولوگ بھی نظر آئے گا فیل آج جلو کوئی نہیں ریسٹ بھی کر رہے ہیں مہمان گھر میں آئے ہوئے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہسی مزاگ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہوتی ہے وہ ساتھ جڑے رہیے گا میرے بھی اور میں آپ لوگوں کے اوکی اللہ حافظ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں بائی بائی